یہ ایک راز ہے جس سے وہی پردہ اٹھا سکتے ہیں ابھی تو ہم اسیسمنٹی کر رہے ہیں نا اب سر راز تو ان کی جو بہن ہیں مریم ریاض بڑی بہن ہے ان کی دو اڑائی سال بڑی ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ یہ جو مانکہ صاحب ہے خاور مانکہ ان سے شادی ہو گئی سترہ سال سے بھی کام عمر تھی ان کے ماں باپ جو تھے وہ دوست تھے انہوں نے شادی کر دی اور وہ بڑے خراب شوہر تھے یعنی بڑے دشنام تراز تھے تشدد پسند تھے انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ذہنی تشدد زبانی تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور بشرا جو ہیں ان کی بد زبانی سے اور ان کی بد کلامی سے اور ان کے بد سلوکی سے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے اور تصوف کی طرف مائل ہو گئی اور اللہ سے ان کا رابطہ ہو گیا اور پھر وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے عمران خان صاحب جب ریحام خان کا مسئلہ ہوا تو پریشان تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میری بہن سے رابطہ کریں وہ شاید ان کی کوئی روحانی جو ہے مدد کر سکے یعنی رانمائی کر سکے اور ان کو کچھ سکون فرام ہو سکے تب ان کا رابطہ ہوا اور جو اس کے بارے ہوتے ہوتے پھر شادی تک نوپت پہنچ گئی شادی کرنا تو ایک خاتون اور ایک مرد ان کا حق ہے وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو شریعت روکتی نہیں ہے لیکن وہ شہر جو تھے اس وقت ان کی تعریفیں کرتے تھے بعد میں انہوں نے پانچ سال کے بعد یہ مقدمہ دار گئی اس مقدمے میں اب یہ سزائیں ہو گئیں اور ہم سب پکڑ کا بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آرہا کس کو روئے اور کس پر ہسے ہیں بس اپنے آپ پر ہی رو رہے ہیں اور اپنے آپ پر ہس رہے ہیں لیکن جو فیصلہ آیا ہے سر اب ذرا اس کی طرف آ جاتے ہیں یہ جو آیا ہے عدت میں نکاح کا ہم جو نکاح ہوا ہم بشرا بی بی کا اور عمران خان صاحب کا جی سر اس کے بارے میں ایک مقدمہ قائم کیا ان کے سابق شہر نے خاور مانے کا کہ اور وہ اسلام آباد کی ایک عدالت میں چلا ہم اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت کچھ کہا لیکن بیادی بات یہ تھی کہ عدت کے دوران انہوں نے نکاح کیا ہے اب عدالت نے اس پر سات سال قیل کی صدا چلائی سات سات سال قید اور پانچ پانچ لاکھ جرمان اثر اس میں ایک اب اس میں اس میں بڑی تحصیل ہے اس مقدمے کے کئی پہلو ہیں اور اس کی کئی اس کے جب آئی تھی تو ہمارے جو عمر چیمہ صاحب انہوں نے اسے بریک کیا تھا بلکل ساری ڈی نیوز کے بہت قابل اعتوار ریپورٹر ہیں اور انہوں نے خبر دی تھی لیکن اس وقت کہ ان کا نکاح ہو گیا ہے بلکل اچھا سر دلچسپ بات یہ ہے کہ جو انہوں نے خبر دی اس کو پھر تردید بھی کی تھی ساتھ جنوری کو سٹیٹمنٹ دے کی ہے خان صاحب نے تردید کی نا اور کامران شاہد صاحب کے انٹریو میں تردید کی تھی اب عمر چیمہ صاحب ہمارے صاحب نہیں کیا ٹویٹس کیے پہمرہ کو شکایت لگائی اور اب کوٹ میں انہوں نے کہا کہ نہیں جکم جنوری کو نکاح ہو گیا تھا واپس اسی بیان پہ آیا عمر چیمہ صاحب سلام علیکم خبر درست ہوگی جی والیکم سلام شامی صاحب کہتے ہیں یہ خبر تو آپ نے برے کی اور اب عمران خان صاحب ہی تسلیم کر گئے اگر کہ آپ کی شکایت لگائی میری شکیل اور ایمان سے ناراض ہوئے نواز شریف صاحب کو بے نقط سناتے رہے کہ وہ ان کے خلاف یہ مہم چلا رہے ہیں لیکن برحال انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا تو اب مگر یہ بتائیے کہ یہ جو عدالت نے سزا دی ہے میں تو اس کو پڑھ رہا ہوں یہ سزا جو ہے اگر چار سو چھینوے جو ہے آہ تاظیرات پاکستان کی دفعہ اس کے تحت یہ سزا دی گئی ہے اب میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ یہ سزا جو ہے وہ کس جرم میں دی گئی ہے آپ کچھ رینوائی کریں گے ہماری شامی صاحب اصل میں اس کیس میں انہوں نے وجہ تو عدد کو بنایا نا اب یہ ہے کہ عدد کی تشریح ایک شریعت حال سے ہے اور ایک جو ہے وہ ایک جو پاکستان کے آئلی قوانین ہیں ان کے روالے سے اب عدالت میں جو ہے وہ آئلی قانون چلتا ہے ہمارے ہاں جو جہاں سے ہمیں رہت ملتی ہے اگر کہیں شریعت سے ملتی ہے تو ہم ادھر چلے جاتے ہیں اگر پاکستانی قانون کے مطابق ملتی ہے تو ادھر آ جاتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اگر کوئی بندہ زبانی نکاح پڑتا ہے اور اس کے گواہان موجود ہیں ٹھیک ہے تو شریعت جو ہے وہ تو اس کو تو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر پاکستانی قانون کو دیکھا جائے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک باقاعدہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو اس پر بھی صدا ہے اسی طرح جو عدد والا معاملہ ہے وہ شریعت کے لحاظ سے تو وہ چالیس دن کے لیکن جو آئلی قانون ہے اس کے مطابق نوے دن ہے اب نوے دن کی جو فلاتفی ہے اس میں یہ ہے کہ اس سارے پروسس میں کہ یہ اس یہ چیز مقصود ہے کہ تاکہ ہو سکتا ہے کہ دوران پارٹی دونوں پارٹی جو ہیں وہ اپنے فیصلے کو ریکنسیڈر کریں اور وہ واپس ایک دوسرے سے رجوع کر لیں تاکہ ایک طلاق والا عمل نہ ہو پائے اور اب یہ بھی ہے کہ اگر لیٹس اگر کوئی طلاق ہو گئی لیکن نوے دن کا عمل مکمل نہیں ہوا مکمل نہیں ہوئی اور اس دوران حامد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عورت کو پھر بھی رائٹ ہے کہ وہ اس کے وراست سے اپنے حصے کی حق دار ہے تو اس چیز کو تو ہم مانتے ہیں جو باقی جو دوسری چیز ہے اس میں خاور مانکہ نے یہ کہا کہ یہ نکاح جو ہوئے ہے یکم جنوری کو اس نے میرے اس رائٹ کو یوزر کر لیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ہماری دوبارہ سلح ہو جاتے ہیں ہم واپس آ جاتے ہیں کیوں کہ میری فیملی اس میں بریک ہوئی ہے گویا ان کے نزدیک ان کا نکاح موجود تھا اور اس نکاح پر نکاح کر لیا گیا یعنی یہ نکاح موجود نہیں تھا طلاق ہو گی طلاق ہو گی مگر رجوع کا حق تھا ہاں یعنی کہ یہ ہے کہ جو طلاق کا اس کو مچور ہونے کا عمل ہے وہ نوے دن کے اندر اندر ہوتا ہے کہ اگر نوے دن میں وہ ہاں اگر وہ رجوع کر لے وہ رجوع کر سکتے ہیں آپ نے فون بھی تو کیا تھا نا ان کو خاور صاحب کو مگر یہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی سزا اس سے پہلے کسی مقدمے میں ہوئی ہو کسی خاتون کو یا کسی مرد کو شامی صاحب ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کو اس طرح سے کہہ لیا جائے کہ کسی کوئی ایک پرومینٹ فگر کا کیس ایک سیاسی شخصیت کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پہلے نہیں ہوا باقی یہ ہے کہ جب فیملی کورٹ میں معاملہ چلتے ہیں ادھر اس طرح کی بحث بھی ہوتی ہے جس پہ ہمیں اتراز بھی ہوتا ہے کیونکہ آپ نے اگر کوئی فیکٹ فائنڈنگ کرنی ہے تو وہ چیزیں ساری پیشنز زیرے بحث بھی آتی ہیں اور ادھر اس طرح کے معاملات دیفنیٹ بھی ہوتے ہیں ان کے بارے میں اب میرے پاس اگر کوئی عام شہریوں کا کیس ہو تو اس کی مثال کو ہم ادھر ریلیونٹ نہیں تصور کرتے جہاں تک سزا کی ایک مدد کا تعلق کیا ہے کہ سات سال سزا یہ سخت سزا ہے یا اس سے کم ہو سکتی تھی اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ یہ آگے جاج کی ڈسکریشن ہے کہ وہ اس پہ جرمانہ بھی کر سکتے تھے وہ سزا کوئی ایک سال کر دیتے کوئی چھے ماہ کر دیتے لیکن یہ سزا انہوں نے کیا ہے لیکن قانون کی حقیقت اگر آپ لیگلی اس کو دیکھیں گے تو وہ تو ایک وائلیشن تو کمیٹ ہوئی نہیں مگر یہ بتائیں مجھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس کو انکار کرنے کی پھر اقرار کرنے کی یہ ضرورت کیوں محسوس ہے یعنی آپ آپ کی تحقیق اس معاملے میں کیا ہے یہ آپ کن کی بات کر رہے ہیں خاور مانکہ نہیں خاور مانکہ کی بھی اور عمران خان صاحب کی بھی انکار کیوں کیا تھا انہوں نے پہلے دیکھیں انہوں نے انکار اس لیے کیا خاور مانکہ صاحب تو ان کی پہلے قسمیں کھاتے رہے ان کی پاکستگی کی اپنی بیوی کی اب وہ پانچ سال بعد مقدمہ کیا وہ تو الگ بات ہے لیکن خان صاحب نے پہلے کہا کہ یکم جنوری کو تو ہم نے صرف رشتہ بھیجا ہے نکاہ نہیں ہوا اب عدالت میں کہا کہ یکم جنوری کو نکاہ ہو گیا تھا اس کی ضرورت کیا تھی شامی صاحب ایک تو انٹرسٹنگ لی آپ دیکھیں کہ یکم جنوری کو جب انہوں نے نکاہ کیا ہے تو انہیں سپریم کورٹ کی طرف سے صادق اور امین قرار دیئے ابھی سولہ سولہ دن ہوئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے پھر جھوٹ جھوٹ بولا نہیں مگر اوسری بات یہ ہے عمر چیمہ صادق اور امین تو اس مقدمے کی حد تک قرار دیا نا تو اس کے سپریم کورٹ کے سامنے تھا ہاں جی خیر انہوں نے جو سیاسی طور پہ اس کو چلایا انہوں نے کہا جی کہ میں ایک واحد ایک پولیٹیکل لیڈر ہوں کے جس کو صادق اور امین قرار دیا کیا ہے ٹھیک تو خان صاحب کو اس میں یعنی تضاد پیدا کرنے کی ضرورت کیا تھی کیا سمجھتے آپ ہاں ان کو ضرورت یہ تھی کہ ان کو پتا تھا کہ عدد کے دوران نکاح کرنا یہ ایک لا کی وائلیشن ہے انہیں اس چیز کا آئیڈیا تھا اور یہ بات مزید اس طرح بھی کنفرم ہوتی ہے تو پھر نکاح نہ کرتے اس میں کیا ہے سر پھر وزیراعظم کیسے بنتے وہ یہ بھی تو کہا جا رہا یہ کوئی پیش کوئی بھی تھی اس میں اچھے یہ جو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا میں اس پر آتا ہوں اس پر بھی آ رہا ہوں ایک مجھے یہ ذرا بات کمپلیٹ چاہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کیا انہیں یہ آئیڈیا تھا کہ عدد پوری کیے بغیر یہ کرنا کیا ایک جرم ہے اس کا آپ اندازہ اس سے لگائی ہے کہ جب انہوں نے 18 فروری کو اعلان کیا جی کہ پہلے نکاح نہیں ہوا تھا ابھی نکاح کی ہے تو انیس فروری کو انیس فروری کو جو فرہ بی بی آئے اس نے جیو کو انٹرویو دیا اور عثمان بٹی ہمارے لاہور کے رپورٹر ہیں ان کو انٹرویو دیا انہوں نے کہا جی کہ 18 فروری کا وہ اس چیز پر مصر اس طرح سے تھی اس آرگومنٹ کے ساتھ چودہ چودہ فروری کو تو عدد پوری ہوتی تھی کہ اس سے پہلے نکاح کیسے ہو سکتا تھا ٹھیک ہے اس سے ایک بات تو یہ پتا چلا کہ وہ جھوٹ کیوں بول رہے تھے پہلے کہ وہ اس چیز کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے انہیں پتا تھا کہ عدد والا معاملہ سنگین ہے اب جو دوسری بات ہے کہ یہ کہ انہیں جلدی کیا تھی کہ وہ یکم کو کیوں کرنا چاہ رہے تھے جو مفتی سعید ہیں یہ ان کے ساتھ گئے لاہور میں اور انہوں نے بتایا کسی کو کہ بھئی ادھر تو اس حد تک جلدی تھی کہ ٹائم ٹائم کی کیا تھی کہ اس سے پہلے پہلے ہم نے لاہور پہنچنا ہے اور فلان ٹائم تک نکاح کرنا ہے اب یہ میرے حلیے کوئی بشرا بی بی جو ہیں ان کی کوئی ترجیحات تھی ان کے ذہن میں تھا جو ہے نا وہ اندیرہ پڑھنے سے پہلے کرنا ہے یا فلان اس کے بعد دو تاریخ شروع ہو جاتی ہے یا کون سا دن شروع ہو جاتا ہے یہ آگے ساری جو ترجیحات ہیں یہ تو بشرا بی بی بتا سکتی ہیں کہ اس تاریخ کو کرنے سے عمران حان کے وزیراعظم بننے پہ کیا اثرات ہوئے ہیں بارال مگر پھر یہ نہیں انہوں نے عدالت میں ایک اور بیان دے دیا اس سے پہلے ٹوی ٹویٹس وہ اور کی انہوں نے ایک مہمہ سامن گیا ہے یہ دیکھیں نا ہم جو ہمارے بہت سارے لوگ اب عدد پیٹھتے ہوئے ہیں اگر عدد کو فر اپ مومنٹ ہم اگنور بھی کر دیں گے ہم یہ بھی سمجھیں جی کہ یہ عدالت نے بھی اوور ڈو کیا ہے تو کیا کسی نے یہ بات کی کہ اتنا بڑا پاپولر لیڈر کہ کس ڈھٹائی کے ساتھ اس نے جھوٹ بولا اس پر کوئی بات نہیں کرتا صادق اور امین والا مسئلہ بعد میں بھی یعنی کیس کے پر آ گیا یہ تو اب ان کے اب کیا کہیں اس کے اندر ہم اس پر افسوس کا ازاری کر سکتے ہیں ایکزیکلی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ عمر چیما صاحب بہت بہت شکریہ صاحب آپ کا اب اگر دیکھیں یہ خاتون ہے نا یہ جو چار سو چینوے ہیں نا جی سر فور نائنٹی سکس اس میں عدد کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں نہیں ہے اب ایک اب میں نے اس کے بڑے فوقہ سے معلوم کیا اچھا اب نیک اگر عدد پوری نہیں پچھتے عدد کی ایام پر بھی ہمارے اختلاف ہیں نوے روز نوے روز ہیں چالیس روز ہیں انتالیس روز ہیں دوسری بات یہ کہ اگر عدد کے دوران نکاح ہو گیا تو وہ نکاح جو ہے وہ بے قاعدہ نکاح تو ہے لیکن لیکن نکاح ہے تنسیخ نہیں ہوئی ہے تنسیخ نہیں ہوئی اچھا اور وہ کوئی جو اگر ریلیشنشپ اس کے نتیجے میں قائم ہوئی ہے تو وہ وہ ایسا ایسا نہیں ہے جو قابلے سزا نہیں ہے معاملہ اسی لیے مفتی شاید صاحب نے کہا دوبارہ پڑھا لیں گے تو یہ ایک جو بھی ہوا ہے ایک تو انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے یعنی ایسا مقدمہ کام از کام میری نظر سے نہیں گزرا جس میں کسی خاتون کو سزا دی گئی ہو عدد کے ناپورا ہونے پر اب بھی تو معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں آئی کورٹ میں جائے گا پھر پتہ چلے گا لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اب اس میں جو پیچیدگی ہے تاریخیں بدلنے کی اور کرنے کی وہ بھی ایک راز ہے جس سے وہی پردہ اٹھا سکتے ہیں ابھی تو ہم اسیسمنٹی کر رہے ہیں نا اب ان کی جو بہن ہیں مریم ریاض بڑی بہن ہے ان کی دو اڑائی سال بڑی ہیں انہوں نے انٹرویو دیا ہے کہ یہ جو مانکہ صاحب ہے خاور مانکہ ان سے شادی ہو گئی سترہ سال سے بھی کام عمر تھی ان کے ماں باپ جو تھے وہ دوست تھے انہوں نے شادی کر دی اور وہ بڑے خراب شوہر تھے یعنی یہ بڑے دشنام تراز تھے تشدد پسند تھے انہیں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں ذہنی تشدد زبانی تشدد کا نشانہ بناتے رہے اور بشرا جو ہیں ان کی بد زبانی سے اور ان کی بد کلامی سے اور ان کے بد سلوکی سے وہ اللہ کی طرف رجوع کیا انہوں نے اور تصوف کی طرف مائل ہو گئی اور اللہ سے ان کا رابطہ ہو گیا اور پھر وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب جب رحام خان کا مسئلہ ہوا تو پریشان تھے تو میں نے ان سے کہا کہ میری بہن سے رابطہ کریں وہ شاید ان کی کوئی روحانی جو ہے مدد کر سکے یعنی رانمائی کر سکے اور ان کو کچھ سکون فرام ہو سکے تب ان کا رابطہ ہوا اور جس کے بارے ہوتے ہوتے پھر شادی تک نوبت پہنچ گئی ان کی شادی کرنا تو ایک خاتون اور ایک مرد ان کا حق ہے وہ شادی شدہ ہو غیر شادی شدہ ہو قانون عدالت شریعت روکتی نہیں ہے آپ کہہ رہے برے شوہر تھے سر لیکن وہ جب فرس لیڈی تھی تو تعریفیں کرتے تھے لیکن وہ شوہر جو تھے اس وقت ان کی تعریفیں کرتے تھے بعد میں انہوں نے پانچ سال کے بعد یہ مقدمہ دار کرتے تھے اس مقدمے میں آپ یہ سزائیں ہو گئیں اور ہم سر پکڑ کا بیٹھے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آرہا کس کو روئیں اور کس پر ہسیں ہیں بس اپنے آپ پر ہی رو رہے ہیں اور اپنے آپ پر ہی ہس رہے ہیں